اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں اپنی فیورٹ ریسیپی آپ ربوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایکسٹر کرسپی چیکن پروسٹ بلکل برزار جیسے تو پھر چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو سب سے پہلے ہم نے ایک باؤل لیا اس پہ ایک تی سپون ادھرک لسن کا پیسٹ ایڈ کیا ایک تی سپون سویا ساوس ایڈ کر لیا ایک تی سپون چیری ساوس ایڈ کر لی ایک تی سپون سرکہ ایڈ کر لیا سرکہ ساکٹ کر دیتا ہے ہماری چیکن کو ایک تی سپون نمک ایڈ کر لیا اب اپنی حساب سے نمک ٹال سکتے ہیں دو تی سپون لال مرچ پورڈر ایڈ کر لیا ادھا تی سپون کالی مرچ پورڈر ایڈ کر لیا اور آدھر ٹی سپون ہم نے یہاں بیکنگ سو ڈائیٹ کر لیا تو ہم پھر اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم نے یہاں چکن بہت اچھے سے واش کر کے بیچ میں ایڈ کر دیئے میں نے یہاں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پیسیس لیا ہے چکن کے تو ان کو بہت اچھے سے مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد میں نے ایک اور کام کیا ہے کہ ہم بہت دیپلی کٹس لگاتی ہیں تاکہ ہمارا مسالہ بہت اچھے سے بیچ میں چلا جائے آپ چاہیں تو واش کرتے وقت بھی کٹس لگا سکتے ہیں اب میں نے یہاں ریپنگ پیپر سے سیریپ کر لیا اچھے سے اسے میں فریج میں رکھ لوں گی چھے سے آٹھ گھنٹے کے لیے آپ چاہیں اوور نائٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں تو یہاں تیار کر رہے ہیں ہم میدے کی کوٹنگ تین کپ میں نے میدہ لیا ہے اس میں ایک ٹی سپون میں نے سفید مرچ پاڈر ایڈ کر لیا ہے ایک ٹی سپون لیسن کا پاڈر ایڈ کیا ہے لیسن کا پاڈر بہت تیاری خوشبو دے گا اب ایک ٹی سپون میں نے اس پر نمک ایڈ کر لیا ہے اب اس کو میں نے بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد میں آگئی اپنی چکن کے پاس یہاں میری چکن کو چھے گھنٹے ہو چکے ہیں اب اس کو میں کوٹنگ میں ایڈ کروں گی ایک ٹیس لیا اس کو میں نے بہت اچھے سے پریس کر کر کے کوٹنگ کیے جھٹک کے ایک سائٹ پر رکھ دیا اب اسی طریقے سے میں نے دوسرا پیس لیا اس کو پھر کوٹنگ میں ایڈ کیا بہت اچھے سے اس کو بھی میں نے کوٹنگ کیے دیپلی کر کے پھر اس کو میں نے سائٹ پر رکھ دیا آفٹر کوٹنگ میں نے ایک کام کیا ہے وہی میدہ لے کر میں نے ایک چھنی میں چھان لیا ہے بہت اچھے سے اگر اس کو نہیں چھانتے تو یہ کرمز میں بہت ہمیں ڈسٹرپ کرتا ہے اب ہمارے پاس ایک ایکسٹرا کرمز یہ بچ چکے ہیں اگر آپ چاہیں تو ایک چیار میں اس کو رکھ لیں بعد میں میں اس کا یوز بتاؤں گی انشاءاللہ آپ لوگوں کو تو چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف اب وہی میدہ ہم نے ایک بال میں ایڈ کر لیا اسے بال میں ایڈ کر کے ہم نے اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیا اب دوسری جگہ ہم نے تیل کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا اب یہاں میں نے ایک بال میں پانی لے لیا اور وہی میدہ میں نے رکھ دیا تاکہ ریپیٹ کوٹنگ ہو سکے اب میں نے لیفٹ ہینڈ سے پانی میں ٹپ کیا اور پھر میں نے میدے میں ڈال لیا رائٹ ہینڈ کے ساتھ بہت اچھے سے میں نے اس کے اوپر میدہ لگایا اور بلکل یہاں پہ سوفٹ ہاتھ رکھنا ہے تاکہ میدے کی کوٹنگ خراب نہ ہو سیکنڈ کو بھی ہم نے اسی طرح کر لیا اب اس کو ہم نے گرم آئل میں ایڈ کر دیا تھرڈ والے کو بھی ایسے کر دیا اسی طرح ہم ایک ایک کر کے تمام فیسس کو اسی طرح پانی میں ڈپ کریں گے اچھے سے نہیں چھوڑ کے میدے کو سیٹ کر کے پھر میدے میں ایڈ کر لیں گے یہ تھوڑا سا اور ڈفیکلٹ پروسس ہے اس کو سمجھنے میں ٹائم لگ جاتا اگر آپ فیسس ٹائم کر رہے ہیں تو بہت دھیان رہے کہ فلیم کو آپ نے بلکل نارمل رکھنا ہے اگر بہت ہائی ہو گئی فلیم تو پاہر سے چل سکتے ہیں اور اندر سے کچھ رہ سکتے ہیں بیس منٹ تک آپ نے لو فلیم پہ ان کو پکانا ہے فلیم آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح دس منٹ تک ایک سائٹ پکانی ہے دس منٹ تک دوسری سائٹ پکانی ہے اب ہم انہیں دش میں ٹیشو رکھ کے باہر کر لیں گے ایک کے بعد دوسرے کو بھی اسی طرح باہر کر لیں گے یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے گولڈن گولڈن سے بہت ہی پیسٹی اور بہت ہی کمی چکن بروسٹ ریڈی ہو چکے ہیں ہمارے مجھے بہت ہی یہ پسند ہے اگر آپ کو بھی اچھے لگے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا اور اگر بات